ہم سب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے یوں تو زندگی کے ہر کام میں اسے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور آدمی بغیر کوشش کے اور جب اجھر کے اور ایفورٹ کے اور سٹرگل کے اور سٹرائف کے کہیں پہنچ نہیں سکتا لیکن کسی بابے کو پانا یا کسی روحانی سکتیت کو پانا یہ سب سے مشکل کام آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ مزے سے پلنگ میں بیٹھے ہکا بیٹھے رہیں اور کوئی بابا چل کے آپ کے شکل میں حضر ہو جائے اس کے لیے آپ کو کچھ محنت کچھ کوشش کرنی پڑے گی اور کچھ عرضو رکھنی پڑے گی اور کچھ نہیں تو کنوکشن ایک کمنہ رکھنی پڑے گی کمنہ ہو تو پھر پھول کھلتا ہے ورنہ اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے مجھ سے اکثر لوگ یہی پوچھیں کہ اس وقت صاحب کسی بابے کا ٹیلی فون نمبر بتائیں گا یا اس کا موبائل ہمیں دے گی تو ایسے تو ہی ہوتا ہے ان کے پاس تو موبائل ٹیلی فون نمبر نہ ان کا کوئی پوسٹل ایڈریس ہوتا ہے یہ تو آپ حیران ہوں گے جب بہت دور آگے نچل جائیں گی تو یہ اندر سے ہی پیدا ہوتا ہے اور پھر سامنے آ جاتا ہے اور آپ کو اندر کی باتیں بتاتا ہے اور اندر ہی کی باتیں سکھاتا ہے اور انسان کے دل میں ذہن میں روح میں یہ عارض ضرور پیدا ہوتی ہے کہ میں کسی ایسی شکریت سے ضرور ملے جو ہر حال میں اور ہر رنگ میں مجھ سے بہتر ہو اور عرفہ ہو پھر انسان کے ذہن میں یہ عارض پیدا ہونے لگتی ہے کہ جیسے لڑکیاں میک اپ کرتی ہیں میں بھی میک اپ کروں لیکن اندر کا میک اپ بھار کا میک اپ بھی ہونا شاہیے لپسٹک نیل پولش وہ کیا نہیں ہوتا مسکارہ وغیرہ وغیرہ وہ ٹھیک ہے لگائیں بسم اللہ کسی یہ بندہ لگاتا ہے کہ اچھا لگیں تو ایک سٹیج آ جاتی ہے کہ اس کو اپنا اندر اچھا نہیں لگتا اور کی عارضی ہوتی ہے کہ میں اپنا اندر کا میک اپ کرتے تو پھر کسی مقام پر پہنچیں اور پھر ساز رکھوں پھر تعلق رکھوں ایک ایسی روح کے ساتھ جو بہت عرفہ اور عالی ہے ہماری یہاں قریب ہی ہندوستان میں ایک جگہ ہے اسے ایک بچھنڈا تھے اور بچھنڈا بڑا مشہور شہر ہے کیونکہ یہ ریلوے کا بہت بڑا جنکشن ہے تقریباً جتنی بھی گاڑیاں انڈیا میں چلتی ہیں اس نورتن کلاک سے وہ سب بچھنڈے سے اکر ہو گیا جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ اس محاوے کو بھی جانتے ہوں گے کہ اس نے دیئے وایا بچھنڈا کیا کیوں کو پسا آیا ہو گا یہ اب جو میری عمر سے اس لیے کہ وہ آسان دیئے ہوتا تھا کوئی منشی فاظل و دی فاظل کر کے صرف انگریزی کا انتہان دیکھ ایک لولا لنگرہ بھی ہے اس کی سنجی ہو گیا تو اس سنجی ہو گیا بچھنڈا بہت مشہور ہے لیکن میری نگاہوں میں اس شہر کا رتوہ ان ساری جیزوں سے بلند ہے کسی زمانے میں کسی بچھنڈے میں ریت کے میدان میں یہ تیلہ زاکر شام کو نوجوان اکھٹے ہوتے اور اپنی اس زمانے کی بہت دیر کی بات کر رہا ہے کھیلیں کھیل کے اور لٹھ گھوماتے سے کھٹی کرتے سے گتکہ کھیل کے سے اپنا بلم پیچدار جو لگتی ہے ڈانگ کے ساتھ اس پہ کھیل سکتے اور تھکھار کے ایسی جوان کھیلیں اور کڑیل کھیلیں کھیل کے جب وہ تھک جا تو پھر چاندنی رات میں اسی ریت پر بیٹھ کر کہانیاں کھٹے تو ایک دفعہ کہانیاں کہتے کہتے ایک کسی نوجوان لڑکین یہ ذکر کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ اس دھرتی پر ایک آتار آیا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ آتار کہاں ہے لیکن میرے باپو کہتے تھے کہ ایک آتار آیا ہے دور کسی علاقے میں تو ایک ان کا ساتھی تھا رتنات اس نے کہا تجھے جگہ کا پتہ نہیں اس نے کہا جگہ کا مجھے پتہ نہیں لیکن یہ بات دنیا والے جان گئیں کہ آتار تشریف آیا ہے اس دنیا اس کے دل میں اب یہ خود بد شروع ہوگی کہ یہ کونسا علاقہ ہے اور کدھر جو ہے یہ آتار آیا ہے اور میری زندگی میں یہ کتنی خوش کسلتی کی بات ہوگی کتنا لکی آدمی سا کہ اس کی زندگی میں ایک آتار تشریف آیا ہے اور اس سے ملنا جائے یہ تو بہت بہت زیادہ ایک کمزوری اور نامرادی کی بات چنانچہ اس نے اس کے پتہ لیا تو بڑے بزرگوں نے بتایا کہ وہ عرب میں آیا ہے اور عرب یہاں سے بہت دور ہے تو وہ رات کو لے کے سوچنے لگا کہ بھندہ عرب نہیں جا سکتا اب نیز تو اس کے پتہ لیا چنانچہ اس کا تہیہ جسا 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 پکا ہو گیا اور پختا ہو گیا اس نے بات ہی نیز کی اس نے کوئی اعلان ہی نیز کی آریزیو پر کوئی کتاب رسالہ نہیں پڑا بلکہ اپنے دل کے اندر اس دیوتا کا روپ اتار لیا کہ میں نے اس کی خدمت میں ضرور حاضر لیا اور میں نے یہ لکی آدمی بننا ہے چنانچہ اس نے ایک ڈانگ لی بڑی مضبوط موٹی اس کو تیل پھلایا اس کو کوکے لگائے اس کے آخر پر تریری چلا کے برلم جو برچی ہوتی ہے جاندار خوف ناستوں خال بچنے کی اپنا تھیلا لیا دو جوتے موٹی کھال کے اور موٹے تلے کے بنوائے اور کندے پہ ڈانگ رہتے وہ چل پتا ہے اور چلتا گیا چلتا گیا خواتی میں ہوتا ہے چلتا گیا راستہ پوچھتا گیا اور لوگ اسے بتاتے ہیں کئیوں نے اسے مہمان بھی رکھا ہوگا اب ہمارے پاس اس کا کوئی حصی معلوم نہیں ہے اور کس راستے سے غالباً ایران ہی کے راستے تھی تو وہ چلتا چلتا مہینوں کی منزلیں خفتوں میں تیہ کرتا ہوا مکت شریف پہنچتا اور اپنی بولی میں وہ تربتا فرتا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک آتار آیا ہے اب کچھ باندھی اس کی بات کو لفظی طور پر تنہی سمجھتے تھے لیکن اس کی ترب سے اندازہ ضرور لگاتے تھے تو ایک آدمی نے اسے بتایا کہ وہ یہاں نہیں ہیں وہ یہاں سے آگے تشریف رہ جا چکے ہیں اور اس شہر کا نام مدینہ ہے تو اس نے کہا میں نے اتنے ہزاروں میل کا سفر کیا ہے کہ مدینہ کونسا دور ہے میں چھے سو کلوں میل میں یہ بھی کر لیا ہے سنا کہ وہ پھر چلتے رہ جا کیا اور آخر کار مدینہ پہنچتے بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں اور کہیں بھی اس کا ذکر اس تفصیل کے ساتھ نہیں آتا جو میں ایک چاہتا ہے شاہ عبدالعزیز محضیف ڈیلوی نے اپنی کتاب میں ایک قرار رکھا ہے کہ بابا رتن ہنڈی ہم بھی ہنڈی پڑ گیا نا رتن ہنڈی حضور کی خبر میں حاضر ہوا پھر ہمیں پتا نہیں کہ وہ کیا بنا ہستا اور کیا ہو چنانچہ رتن ہنڈی گمان غالب ہے اور عقل کہتی ہے اور اندازے سے ہم یہ تین تک منطل تک پہنچ سکتے ہیں کہ وہ مدینہ شیف میں حضور کی خبر میں رہا ہے اور حضور کے پسندی دیالوگوں میں اب وہ کس زبان میں ہن سے بات کرتے ہوں گے کیسے ٹویلکیٹ یہ رستے بھی بڑی آسانی سے کھل گئے ہیں اور وہ کس طرح سے مدینہ شیف میں زندگی بسر کرتا ہوگا کہاں رہتا ہوگا اس کا کچھ ہمیں تفریج نہیں ملتی لیکن وہ رہتا ہوئی اور وہ کب تک وہاں رہا اس کے بارے میں بھی دوپ نہیں جانا اس کی طلب کی اور اس کی خوشتسمتی اور خوشتسمتی ہمیشہ طلب کے واسطے سے پیدا ہوگا اگر آپ کی طلب نہ ہو تو خوشتسمتی خود جارنی گا کہ وہ اتنے معزز میزبان کا مہمان تھے اور وہاں رہا آپ کو یاد ہوگا مدینہ شیف جب کچھ لے گئے ہیں تو وہاں کی لڑکیوں نے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر دخ پر گانا شروع کر دیا کہ جاند کدر سے چڑا کچھ کسی نتر ہوگتے ہیں اور روشن ہی ہوگی یہ میری جاسر تو خاتنوں حضرات میں سوچتا ہوں ایک پچھن رائٹیز کے حوالے سے کہ اس وقت کوئی ایسا مہمان پبلک سرسس مشن کا تو نہیں ہوگا اس وقت کوئی فوق لور کا ادارہ بھی نہیں ہوگا اس وقت کوئی پبلک ریلیشمنٹ کا ایسا مقسمی ہوگا کہ لڑکیوں کو کہا کہ اتنے بجے تم پی لیتا چاہت کے گانا گاؤ کچھیں ایسا نہیں وہ کونچی خوشی سیب لڑکی ہوگی میں ایک رائٹی کے طور پر سکتا جس نے اپنے گھر والوں سے یہ ذکر سنا ہوگا رات کو برتن مانجتے ہوئے یا لکیاں بجھاتے ہوئے کہ رسول اللہ تشریف لائے اور اندازہ ہے کہ انقریب پہنچ جائیں گے اور اس نے اپنی سیلیوں سے بات کی ہوگی ظاہر ہے جب ملتی ہیں سیلیوں سے یہ کن بات کی ہوگی اور انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ساری کھڑی ہو کے دف جائیں گے اب جب انہیں کے آنے کا وقت قریب آیا ہوگا تو کس نے شکریٹ ملتی تقریبے جب ایک را علاقیات کس ص extrêmement علاقیات ملتی تقریبا KE